کہ تم یہی محل میں رہو بچے کو دودھ پیلاتی رہو دیکھو کسی کا دودھ نہیں پی رہا تمہارا دودھ پی رہا تم یہی رہو کہا کہ نہیں میرے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں میری بچی ہے میرے شوہر ہیں میرا گھر ہے میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کہ میں محل میں کیسے رہ سکتی ہوں اپنے شوہر کی ذمہ داریاں بیٹی کی ذمہ داریاں کیسے میں برداش اٹھا سکتی ہوں کہا کہ ایسا ہے کہ بچے کو اپنے گھر لے جاؤ اور سرکاری خزانے سے تنخواہ مقرر کر دی جائی اللہ اکبر بیٹا کس کا بیٹا ماں کی گود میں پہنچا دیا گیا اور پرورش کے لیے تنخواہ حکومت وقت کے خزانے سے دی جا رہی ہے اللہ اکبر یہ ہے اللہ تعالیٰ کی خاموش تدبیر کہ ظالم کچھ سوچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاموش تدبیر اس کے خلاف کچھ سوچتی ہے اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہی کو فیرعون کی پوری حکومت کی تباہی کا سبب بنا دیا فیرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ بیٹر لیک کے اندر بہر مرہ کے اندر ڈوب کر مر گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کہ صاف دریہ کے پار نکل گئے ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے ان کا کہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی ایک فیرعون کے خاندان کا ایک اسرائیلی دونوں لڑ لے تھے بنی اسرائیل کا جو آدمی تھا اسرائیلی ذرا کمزور پڑھ رہا تھا اور وہ قبطی اس کو بہت مار رہا تھا اسرائیلی نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو مدد کے لئے پکارا مدد کے لئے پکارا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ خبطی اسرائیلی کو مار رہا ہے بلا وجہ چھڑاتے چھڑاتے فَوَقَدَهُ مُوسیٰ ایک گھونسہ مار دیا موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد دیکھا کہ اٹھنے ہی رات دیکھے تو مر چکا تھا وہ فَوَقَدَهُ مُوسیٰ فَقَوْفَ عَلَي بے پناہ قوت اللہ نے عطا فرمائیتا ایک ہی فائٹ میں مر گیا ہو مر گئے اب اس آدمی کے علاوہ اور موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کس کے قاتل کون ہیں دوسرے دن دیکھا پھر ایک آدمی سے بہی لڑ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہی آدمی بدماش ہے یہ اسرائیلی ہی بدماش ہے کہا کہ تو ہی لگتا ہے بہت بڑا بدماش ہے ہمیشہ ہر ایک سے جھگڑتا پھرتا ہے اس کو پکڑنے کے لئے آگے بڑھے تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ایک فائٹ سے آدمی مر گیا تھا کہ ہی غصے میں یہ فائٹ مجھے مارنے کے تو میں مر جاؤں گا کہنے لگا دادا گیری کر رہے ہو انتخونہ جببار انفیلر جببار مانے دادا دادا بن رہے ہو جیسے کل آدمی کو تم نے مار دیا تو ایسے مجھے بھی مارنے کہہ رہا تھا کر رہے ہو لوگوں نے سن لیا کہ ارے وہ جو مقتول تھا اور کا قاتل یہ موسیٰ ہے اب حکومت وقت نے پلاننگ شروع کی کہ ان کو کس طریقے سے گریفتار کیا جائے ایک آدمی کو بھنک لگ گئے اس نے آکر کے بتایا کہا لوگ مشورہ کر رہے سازش کر رہے تیرے قتل کر دینے کا بھاگ لیں یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے نکل پڑے اور تقریباً آٹھ دن کا فاصلہ ہے مصر سے مدین مدین جا کر کے پہنچ گئے آٹھ دن کا فاصلہ بغیر کھائے پیے کیسے راستہ چلے ہوں گے وہ کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہوں گی اس پیغمبر نے وہاں گئے تو دیکھا ایک درخت ہے درخت کے نیچے جا کر کے بیٹھ گئے سامنے ایک پیاؤ تھا جہاں پر چروائے آ کر کہ اپنی بکریوں کو پلاتے تھے پانی دیکھا کہ بہت سارے چروائے اپنی بکریوں کو لے کر کہ وہاں پانی پلا رہے ہیں اور اس کے اوپر ایک ڈھکنا ہے ڈھکنا کئی لوگ مل کر کے اٹھاتے ہیں تب وہ ڈھکنا اس کے اوپر سے اٹھتا ہے اس کے اوپر سے کوئے کے اوپر سے اور دیکھا کہ دو لڑکیاں وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمِمْ رَعْتَئِنِ تَزُودَان دو لڑکیاں ان سے الگ ہٹ کر کے اپنی بکریوں کو لیے ہوئے کھڑی ہوئے ہیں کچھ فاصلہ بنائے ہوئے اس سے پتا یہ چلا یہ دونوں لڑکیاں حضرت شوائب کی تھی جو مدین کے ایک بزرگ تھے یہ وہ نبی نہیں ہے شوائب جن کا تذکرہ کیا گیا کوئی بزرگ تھے وہ شوائب علیہ السلام ہے یہ کوئی بزرگ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا میں کوئی مدد کر سکتا ہوں پتا یہ چلا کہ کوئی عورت اگر کسی پریشانی کے اندر ہے تو ضرورت کے وقت ایک اجنبی آدمی بات کر سکتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کر سکتا ہے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی یہ حضرت شوائب کی دو بیٹیاں تھیں باپ بوڑے تھے کام بیٹیوں کو کرنا پڑتا تھا ایک نکتہ اور ملا کہ گھر میں کوئی کام کرنے والا نہ ہو تو لڑکیاں پردے کے ساتھ عزت کے ساتھ باہر رہ کر کے کام کر سکتی ہیں تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ عام چرباؤں سے مل جل کر کے نہیں کھڑی تھی دور کھڑی تھی یہ ایک شریف لڑکی کی پہچان ہوتی ہے کہ کہیں مردوں کی بھیڑوں تو اس میں گھستی نہیں یہ دور کھڑی رہتی جہاں یہ دیکھو کہ مردوں کی بھیڑ ہے اور کچھ لڑکیاں مردوں سے ہٹ کر کے ذرا کھڑی ہوئی ہیں تو سمجھو وہ شریف خاندان کی لڑکیاں اور تیسرے یہ جب بلانے کے لیے آئی لڑکی تو شرماتی ہوئی ہے اس کا مطلب حیادار تھی ان کے شرمانے کا انداز بتا رہا تھا کہ یہ حیادار بچی ہے اور حیاد یہ عورت کا سب سے بڑا جوہر ہے اس کا زیور ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ بوڑے ہیں وابون اشیخن کبیر ہمارے والد بوڑے ہیں ہمیں کام کرنا پڑتا ہے اب یہ چروائے جب تک اپنی بکریوں کو پانی نہ پلانے ہم نہیں پلا پاتے چروائے سارے کے سارے اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے بعد ماتے چلے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اٹھکنے کو اکیلے ہی اڑا کر کے ایک طرف رکھ دیا دونوں لڑکیوں نے دیکھ گئے تو بہت طاقت ہو رہے پانی پلانے کے بعد لڑکیاں تو بکریوں کو لے کر چلی گئے یا پھر وہی پیڑ کے نیچے آگئے اللہ کے حضور دعا کرنے رکھ گئے اے اللہ مفقیر میرے پاس کچھ نہیں اللہ تعالی نے ان کی دعا اور خاص طور سے سفر کے اندر دعا تو اللہ تعالی قبول فرماتا ہے ایک لڑکی چلتی ہوئی حیاء کے ساتھ آئی اور کہا کہ چلو انہا ابھی یہ دوک لی اجزیہ لی اجزیہ میرے اببہ تمہیں بولا رہے ہیں چلو یہ آگئے آگئے چللی لگی تو کہنے نہیں پیچھے چلو تم میں آگئے چلتا ہوں گئے پہنچے سارا واقعہ بیان کیا کہا کہ لا تخف ڈرو نہیں یہ فرعون کے دائر اقتدار میں یہ گاؤں نہیں ہے آرام سے رو نجوت من القومی ظالمین ظالم قوم سے تمہیں نجات مل گئی اب ان میں سے ایک بچی بولنے لگی قالت احداؤما یابت استاجر اللہ اللہ نے ان کو طاقت دے رکھی اببہ ایسا کرو ان کو مزدوری پر رکھ لو اجیر رکھ لو ان من استاجر تر قوی الامین جسے اجرت پر رکھا جائے وہ قوی اور امین ہونا چاہیے یہاں بتایا گیا کہ کوئی آدمی اگر اپنی دکان پر کوئی ملازم رکھنا چاہے کھیت میں کوئی ملازم رکھنا چاہے نوکر رکھنا چاہے تو نوکروں کے اندر اگر دو صفتیں ہیں تو انہیں کام پر معمور کیا جائے کام پر مقرر کیا جائے ایک تو طاقت ہو اور دوسرے امانتداری ہو طاقت نہ ہو کام چور ہو پوری دکان ڈوبو دے گا اور اگر طاقت بھی ہو لیکن امانتدار نہ ہو پوری دکان کیسی دیسی کر دے گا تو یہ دو صفتیں جس کے اندر ہو قوت بھی ہو کام چور نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ امانتداری ہو تو سمجھو اس آدمی کی دکان اس آدمی کا کام ترکتی کرے گا مزدور رکھ لئے گئے یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دو چیزیں ہیں کسی انسان کے اندر کیا تو اسے امانتداری اور طاقت تو اسے نوکری بھی ملتی اور چھوکری بھی دونوں مل جاتی کیا ہونا قوت اور امانتداری یہی سے ایک نکتہ یہ نکلا کہ دولہ جب دیکھا جائے یا اسی طریقے سے دامات تلاش کیا جائے لڑکی کے لئے لڑکا تلاش کیا جائے تو یہی تو صفتیں دیکھنی چاہیے لڑکا کام چور تو نہیں ہے لڑکی کو کھلا پھلا لے گا کی نہیں اور دوسرے دیکھا جائے امانتدار ہے کی نہیں یہ دو صفتیں اگر لڑکے کے اندر نظر آئیں تو باتچیت آگے بڑھا دینی چاہیے بلکہ لڑکی والے اگر اپنی طرف سے لڑکے والوں سے بات کریں تو قباہت نہیں دیکھو حضرت شعیب نے خود موسیٰ علیہ السلام سے بات کی کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ایک بیٹی سے تمہاری شادی کر دوں دیکھو باپ کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ سے یعنی لڑکی والوں کی طرف سے پہل ہو سکتی ہے اگر یہ دو صفتیں ہوں تو لڑکی والے اگر پہل کریں تو اس میں کوئی قباہت نہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑی پیاری بات رشاد فرمائی کہ علم اگر اللہ کی معرفت کے لئے نہ ہو تو اس علم سے انسان شاتر تو ہو سکتا ہے چالاک تو ہو سکتا ہے لیکن اچھا انسان نہیں بن سکتا یہ دیکھیں آج دنیا والے صرف علم حاصل کر رہے ہیں لیکن وہ علم معرفت خداوندی کے لئے نہیں ہے لہذا اس علم سے چالاک تو بن رہے ہیں شاتر تو بن رہے ہیں لیکن اچھے انسان نہیں بن رہے ہیں لوگ تو وہ علم جو معرفت خداوندی حاصل نہ کرا سکے اس علم سے انسان شاتر اور چالاک تو بن سکتا ہے ایک بہترین انسان نہیں بن سکتا بتوئے اور ایسے آدمی کے ہاتھ میں شاتر آدمی کے ہاتھ میں علم ایک خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے جیسے بندر کے ہاتھ میں اس طرح دے دیا جائے تو بندر کے ہاتھ میں اگر اس طرح آ جائے تو وہ کیا کام کرے گا وہی حال اس آدمی کا ہوتا ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہوتی اور علم آ جاتا ہے بہت سارے ڈاکٹروں کو دیکھو بہت سارے انجینئرز کو دیکھو بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھو کہ انہوں نے بڑی بڑی ڈگرییں حاصل کر لیں بڑے بڑے پوسٹ پر ہیں لیکن رحم نام کی کوئی چیز نہیں ان کے اندر ڈاکٹر یہ نہیں دیکھتا کہ آدمی کا آپریشن کرنا ہے آپریشن ضروری ہے اب اگر ہم اسے پچاس ہزار روپیہ بانگ لے تو کہاں سے دے گئے نہیں نہیں پچاس ہزار تو لینا ہی ہے نہیں تو اور کہیں لے جاؤ آپ اس طریقے کا جو علم ہوتا ہے یہ اچھا انسان نہیں بنا سکتا یہ علم چالاک تو بنا سکتا ہے بندر کے ہاتھ میں اس طرح دینے والی بات ہے پھر یہ فرمایا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا اپنے چچا ذات بھائی قارون سے کہ تُو اللہ کی راہ میں خرچ کر زمین میں فساد مت کر وَلَا تَبْدِ الْفَسَادَ فِلَا زمین میں فساد مت چاہ اور اللہ کی راہ میں دے تو کہنے لگا کہ میں اللہ کی راہ میں کیوں خرچ کروں اللہ نے مجھے دیا ہے کیا میں نے یہ ساری دولت جس خزانے کو کھولنے کے لیے اتنی کنجیاں ہیں کہ ان کنجیوں کو اٹھانے کے لیے بہت سارے پہلوان لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے یہ میں نے اپنے علم و ہنر سے کمایا کتنی غلط بات کہی اس نے اشارہ ہے قرآن میں کہ ذرا دیکھ تو کتنے لوگ ہیں کہ ان کے پاس علم و ہنر ہوتا ہے لیکن معاشرے کے اندر بڑے غریب ہوتے ہیں وہ معاشرے کے غریب کرین لوگ ہوتے ہیں اس طرح تو ہر علم و ہنر والا بہت بڑا آدمی بن جائے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اموٹھا ٹیک سیٹ کے ہاں ایک بی قوم لڑکا نوکری کر رہا ہوتا ہے اگر علم و ہنر آدمی کو دولت مند بنا سکتا ہے تو ہر علم و ہنر والے کو دولت مند ہونا چاہیے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم و ہنر والے بڑے غریب ہوتے بڑے پریشان حال ہوتے تو تیرا یہ کہنا کہ میں نے اپنے علم و ہنر سے یہ دولت کمائی ہے میں دولت مند بنا ہوں غلط بولتا ہے تو اور ذرا یہ تو دیکھ ٹھیک ہے تم نے اپنے علم و ہنر سے اسے کمائے علم و ہنر کہاں سے ہے ذرا یہ تو بتا علم دینے والا کون ہنر دینے والا کون یہ صفت اور یہ عطیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا لہذا تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ آدھا کر یہ تیرا کمال نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے کمال اس کا ہے کمال تیرہ نہیں ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے آمن نہ کہہ دیا اور ہمیں آزمائے نہیں جائے گا آزمائے جائے گا تین تین طریقے کی آزمائشیں آئیں گی احکام خداوندی پر عمل کرنے پر اس سے آزمائے جائے گا مسائب نازل کر کے تمہیں آزمائے جائے گا اسی طریقے سے دشمنوں کی طرف سے تکلیفیں دے دے کر کے تمہیں آزمائے جائے گا ان تین طریقے کی آزمائشوں میں تمہیں مبتلا کیا جائے گا تاکہ یہ معلوم ہو جائے فَالَيْعَلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَالَيْعَلَمَنَّ الْقَادْمِينَ تاکہ یہ معلوم ہو جائے ہم آزمائش کس لئے کرتے ہیں تاکہ معلوم یہ ہو جائے کہ کون آدمی اپنے دعوی ایمان میں صادق ہے اور کون آدمی اپنے دعوی ایمان میں قادب ہے گویا امتحان کا ایک مقصود ہوتا ہے جیسے فیل اور پاس تو ہم یہ دیکھیں کہ اس آزمائش میں پورا کون اُرت آتا ہے دعوی ایمان میں کون سچا ہے دعوی ایمان میں کون جھوٹا ہے اس کے بعد بزرگوں کے ایک منطق بیان کی جا رہی ہے کیا جب بیٹے ایمان لے آئے تو بزرگ کہنے لگے رہے ہیں ابھی جمع جمع آٹھ دن نہیں ہوا ہم سے زیادہ تمہیں تجربہ ہو گیا ہم نے دنیا دیکھا ہوا ہے ہم جہاں دیدہ ہیں ہم نہیں جانتے کہ خیر کیا شر کیا ہے بس تم نے نبی کی بات مان لی اگر وہ خیر اپنے پاس رکھتا تو سب سے پہلے ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں تم ہم سے زیادہ جہاں دیدہ ہوگے خیر و شر کو پہچاننے والے ہم سے زیادہ ہوگے تم پلٹ آؤ نہیں دادا نہیں بھائی نہیں چچا نہیں اببہ پلٹے تو گناہ ہوگا اچھا گناہ ہوگا ہم تمہارا گناہ اپنے اوپر لانے کے لئے تیار ہیں تمہارا گناہ اپنے سر پہ لینے کے لئے تیار ہیں کل قیامت کی دن بول دینا کہ ہمارے اببہ نے کہا تھا ہمارے دادا نے کہا تھا کہ اگر تم نبی کی بات کو چھوڑ دو نبی کے لائے ہوئے دین سے اعراض کرو تو ہم تمہارے گناہ اپنے سر لے لیں گے یہ یہ کہہ رہے تھے قرآن ایکیم بولتا ہے جھوٹ بول لیں یہ یہ لوگ کچھ اٹھانے والے نہیں ہیں یہ تو دو دو گناہوں کے اندر مبتلا ہیں ایک تو ان کا خود کا گناہ دوسرے تم لوگوں کو راہ حق سے ہٹانے کا گناہ یہ تو ڈبل ڈبل گناہ لے کر کے ہمارے پاس آئیں گے اس کے بعد فرمایا گیا اللہ کے پاس رزق تم تلاش کرو یہاں اس آستانے کو پر اس آستانے کو پر اس آستانے کو پر نہ جانے کہاں کہاں آدمی رزق تلاش کرتا اللہ فرما رہا ہے فابتغو عند اللہ الرزق اللہ کے پاس رزق ہے وہاں تلاش کرو رزق کہاں ہے دھونڈ کہاں رہا ہے رزق اللہ کے پاس وہاں نہیں ماتتا پتہ نہیں کن کن آستانوں کے اوپر جا کر کے جب آسائی کرتا ہے اپنی جبین کو رسوہ کرتا ہے وہاں جا کر کے ماتتا ہے اس کے بعد مشرقین کے ایک مثال بڑی پیری دی گئی ہے مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَدُوا مِن دُونِ اللَّهِ اَوْلِيَاءِ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے سہارے بنا لیا ہے ان کی مثال ہے مکڑی کے گھر کی دنیا میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے اس کا مطلب جو آدمی اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرا سہارا اختیار کرتا ہے وہ اتنا ہی بودہ ہوتا ہے جیسے کی مکڑی کا جالا جیسے مکڑی کا جالا بودہ ہونے کے وجہ سے کسی کام نہیں آسکتا ایسے ہی اللہ کے علاوہ جن کو سہارا بنا لیا گیا ہے وہ سہارے اتنے بودے ہیں کی مشکل کے وقت ہمارے کام نہیں آسکتے پرشاندار تمثیل ہے آخر میں یہ فرمایا گیا یہ جن کو معبود بنائے ہوئے اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کیا ہیں اللہ کتی بہترین بات کہی گی یہ کہتے ہیں کہ یہ بیٹا دیتے ہیں یہ بیٹی دیتے ہیں چادر چڑھا ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں اللہ کیا سفارشی ہوتے ہیں بگری بنا دیتے ہیں ناراض ہو جائے تو بگاڑ دیتے ہیں پرشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں ان سے ملنے کیلئے جاؤ تو بڑے عدب سے جاؤ جو واپس لوٹو تو حرم میں تو پیٹ دکھا سکتے ہو اللہ کے گھر میں لیکن جب کسی آستانے سے واپس لوٹو تو پیٹ بات بتاؤ بلکہ پیچھے ہٹتے ہوئے آؤ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سب تم کس لئے کر رہے ہو کہ ان کے پاس اختیارات ہیں ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہمی شئی اللہ کے علاہ جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ باتیں تم نے خود سوچ رکھی ہیں تم نے خود گھر رکھی ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے اور دیکھو تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَذْرِبُوا لِلْنَّاسِ یہ مثالیں ہیں جن کو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے وَمَا يَاقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ان نصیحتوں سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جن کے پاس علم کی روشنی ہو لوگ ان مثالوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ رہا بیس میں پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے وَآخرُ دَوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمَ اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اللہ اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اللہ اشہد اللہ 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 ہوا اکبر پارے کے ابتداء اس طرح ہو رہی ہے اطل ما اوحیہ الیک من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكُرُ اللَّهِ اکبر موسلمانوں پر جو مصیبتوں اور مظالم کے پہاڑ پہاڑ توڑے جا رہے تھے اور ان کو جن شدید اور حوصلہ شکن حالات سے سابقہ پڑ رہا تھا ان سے مقابلہ کرنے کے لئے اس سے پہلے کے چار رکوعوں میں سبر اور توقل کی تلقین کی گئی تھی اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر مصیبتیں ہمیں گھیر لیں پریشانیاں ہمارا چانوں طرف سے احاطہ کر لیں تو ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کے لئے دو چیزوں سے کام لینا چاہیے ایک ہے سبر اور دوسرے توقل اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اب یہاں سے انہیں تین چیزوں سے مرکب ایک نسخہ دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ نسخہ اب اپناو تو دین پر جمع رہنا دین پر ثابت قدم رہنا تمہارے لئے آسان ہو جائے گا اور دین پر چلنے کے لئے تمہارے راستے ہموار ہو جائیں گے ان تین چیزوں سے جو مرکب کر کے نسخہ دیا گیا وہ تین چیزیں کیا تھی پہلی چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے اُطلُمَا اُوْحِئَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ قرآنِ حکیم کی تلاوت کریے خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن آپ کے واسطے سے تمام مسلمانوں کے لئے قرآنِ حکیم کی تلاوت کیجئے تلاوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے پڑھ لیا یہ ایک مرتبہ پڑھ لینا کافی ہو گیا نہیں تلاوت کا مطلب ہے تلا یتلو کا مطلب یہ کے بعد دیگرے آنا یعنی آپ کو مسلسل اس کتاب سے ربط رکھنا ہے برابر اس کتاب کی تلاوت کر رہی ہے تلاوتِ قرآن دوسری چیز وَأَقِمِ الصَّلَحِ نماز قائم کرو اور پھر نماز کا فائدہ بھی بتا دیا گیا کہ نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے بے شک نماز انسان کو فہشا اور منکر سے روکتی ہے یہ فہشا کیا ہے اور منکر کیا ہے فہشا اور منکر یہ دونوں جب ایک جگہ جمع ہو جائیں تو فہشا کا مطلب ہوتا ہے شہوانی جذبات کی بے اعتدالی سے جو گناہ وجود میں آئے وہ فہشا ہے اور حب جاہ تمہ حرس کے نتیجے میں جو گناہ وجود میں آئے اس کو منکر کہتے ہیں تو اگر کوئی آدمی نماز مسلسل پڑھے نماز کی پابندی کرے تو نماز اسے ان دو چیزوں سے روکتی ہے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نمازوں کے پابند ہیں بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کی تکبیر تحریمہ تک فوت نہیں ہوتی لیکن ایسے نمازیوں کو دیکھا گیا کہ وہ مختلف قسم کے گناہوں میں ملوث ہیں تو پھر یہاں یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ نماز فہشا اور منکر سے روکتی ہے پہلا جواب تو یہ ہے کہ نماز کا کام ہے روکنا اب آدمی رکے نہ رکے یہ اس کے اختیار میں ہے بہرحال نماز تو اس کو روکتی ہے جیسے کوئی لڑکا شرارت کر رہا ہو کوئی غلط حرکت کر رہا ہو اور کوئی بڑا بزرگ اسے روکے کہ ایسا کام نہ کر تو بڑا بزرگ اس کو اس خراب کام سے روک رہا ہے اب یہ بچے کا معاملہ ہے چاہے وہ اس خراب عمل سے روکے یا نہ رکے ایک آدمی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معلوم ہوا کہ وہ آدمی پانچوں وقت کی نمازوں کا پابند ہے لیکن جیسے رات ہوتی ہے چوری کے لئے نکل جاتا ہے پنج وقتہ نماز یہ مگر چور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ نماز کا پابند رہا تو رفتہ رفتہ چوری کے عادت ختم ہو جائے گی اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نماز کے اندر فی نفس ہی برائیوں سے روکنے کی قوت موجود ہے ایک دن نماز آدمی کے ان برے حرکات سے ضرور اس کو روک دے گی ایک مطلب تو یہ لیکن سب سے بہترین جواب جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ تمام اقلہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کوئی دوا اس وقت تک اثر نہیں کرتی جب تک کہ تین کنڈیشنز نہ پائی جائیں تین شرطیں نہ پائی جائیں دوا کے اثر کرنے کے لئے موسیر ہونے کے لئے تین شرطیں ہیں پہلی شرط تو یہ ہے کہ دوا کے اجزاء اصلی ہو نقلی نہ ہو اب آدمی نقلی دوا کھاتے بڑھے گا تو اس کو افاقہ کیسے ہوگا تو دوا کے تمام اجزاء اصلی ہو نقلی نہ ہو دوسری شرط خاص مقدار میں خاص خاص اوقات کے اندر برابر دوا استعمال کرے کبھی دوا کھایا کبھی کم کھا لیا تو دوا اچھی طریقے سے اس بیماری پر اثر نہیں کرے گی یہ دوسری شرط ہے خاص مقدار میں خاص خاص اوقات کے اندر پابندی کے ساتھ وہ دوا استعمال کرے یہ سیکنڈ کنڈیشن تھی تھرڈ کنڈیشن کیا ہے تیسری شرط یہ ہے کہ جب تک یہ دوا کھاتا رہے تب تک کوئی ایسی چیز نہ کھائے جو اس دوا کی خاصیت کے منافع ہو بخار ہے اب اسے تھنڈی چیزوں سے پریز کرنا چاہیے دوا بھی کھا رہا ہے اور تھنڈی چیزیں بھی استعمال کر رہا ہے گویا جو دوا وہ استعمال کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسی چیزیں بھی استعمال کر رہا ہے جو اس دوا کی خاصیت کے منافع ہیں اگر یہ تین چیزیں پائی گئیں تو وہ دوا آدمی کے اوپر اثر کرے گی ایسے ہی نماز کا حال ہے نماز پورے اخلاص کے ساتھ پڑھی جائے پابندی کے ساتھ پڑھی جائے اس کے تمام شرائط کے ساتھ اگر نماز ادا کی جائے تو یقیناً نماز فہشہ اور منکر سے انسان کو روک دے گی اگر کسی آدمی کے یہ دیکھو کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے مگر فہشہ اور منکر سے نہیں رک رہا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نماز کے جو شرائط ہیں جو آداب ہیں ان شرائط اور آداب کو وہ اچھی طرح برط نہیں رہا ہے اسی وجہ سے نماز کا خاطر خاصر اس آدمی کی زندگی کو اوپر نہیں ہو رہا ہے تو وہ جو تین چیزوں کا نسخہ تھا ان میں سے پہلی چیز تھی تلاوت قرآن دوسری چیز تھی اقامت سالات اور تیسری چیز بتائی جا رہی ہے والے وکر اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر برابر کرتے رہو تین چیزیں ہیں اس لیے کہ آدمی برابر تلاوت کرتا رہے گا تو اس کا دل منور ہوگا اس لیے کہ قرآن ایک روشن کتاب ہے نور ہے وہ اگر اس نور سے اس روشنی کے نور کے پاور ہاؤس سے برابر ربط رکھے گا آدمی تو اس کا دل منور ہوگا اور دل منور ہونے کا سمرہ اور نتیجہ کیا ہوگا اللہ سے محبت پیدا ہوگی گویا تلاوت قرآن کا نتیجہ اللہ سے محبت اور اگر نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ قربِ الٰہی ہے ایک حدیثِ قدسی ہے کہ انسان برابر فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نمازیں آدھا کرتا رہتا ہے اور مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یعنی نمازوں کے ذریعے آدمی کو قربِ خداوندی حاصل ہوتی ہے جتنی نمازیں پڑھے گا اتنا زیادہ اللہ سے قریب ہوگا گویا نمازوں کی پابندی کا سمرہ اور اس کا نتیجہ قربِ الٰہی ہے اللہ سے نزدیکی ہے یہ کتنی بڑی بات ہے اور ذکر کا فائدہ کیا ہے ذکر سے دل کی غفلت دور ہوتی ہے اور جب ذکر سے دل کی غفلت دور ہوتی ہے تب آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اسی وجہ سے آپ چوتھے پارے کے اندر ایک آیت کریمہ دیکھیں گے اس طرح ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں دیکھو ذکر پہلے ہے اور اللہ سے گناہوں کی مغفرت بعد میں ہے اس کا مطلب جب آدمی ذکر کرتا ہے تو ذکر سے دل کی غفلت دور ہوتی ہے اور جب ذکر سے دل کی غفلت دور ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی ماغتا ہے جب تک دل کے اوپر غفلت کے پردے پڑے رہے تب تک آدمی اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہیں ماغتا لیکن جیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے ذکر کرنے سے اس کے دل کے اوپر سے غفلت کے پردے ہٹنے لگتے ہیں اور پھر جب غفلت کے پردے ہڑ جاتے فوراں وہ اپنے گناہوں کے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی ماغنے لگتا ہے تو تلاوتِ قرآن اقامتِ صلیت اور ذکرِ الٰہی یہ تینوں کی تینوں چیزیں بہت ہی اہم ہیں ان تین چیزوں سے مرکم نسخہ جو آدمی استعمال کرے اس کے لئے دین پر استقامت کے لئے راستہ بلکل ہموار ہو جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رشایت فرمایا کہ دعوتِ اللہ کی راہ میں کبھی کبھی مباحثے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی کبھی مناظرے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی کبھی مجادلے کی ضرورت پڑ جاتی ہے آدمی بحث کے اوپر اتارو ہو جاتا ہے تو اب کیا کرنا ہے مناظرہ کرو بحث کرو مجادلہ کرو لیکن اس کا ایک طریقہ ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنِ دیکھو مناظرہ کرتے وقت بحث کرتے وقت مخالف کے تعلق سے ایک بات کا دھیان رکھو کہ اس کے سخت رویہ کے جواب میں آپ نرم رویہ اختیار کریں وہ اگر سخت رویہ اختیار کرے بحث میں تو آپ نرم رویہ اختیار کریں اس کے غصے کے جواب میں آپ بردباری پیش کریں حلم پیش کریں اور اس کے شور و شغط شیخ و پکار کے جواب میں آپ انتہائی باوقار گفتگو اس کے سامنے پیش کریں یہ ہے مجادلے کا طریقہ مناظرے کا طریقہ مباحثے کا طریقہ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ہمارا یہ نبی جو آخری نبی ہے اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں یہ امی ہے امی کسے کہتے ہیں اللوی لا یقرع ولا یکتب جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے ہوا الامی اللوی لا یقرع ولا یکتب جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے اس کو کہتے ہیں امی ایک بات بتاؤ کوئی آدمی ان پڑھو پڑھا لکھا نہ ہو تو یہ اس کے حق میں عیب ہے کی کمال ہے عیب ہے کہتے ہیں وہ ان پڑھے نہ لکھ پاتا ہے نہ پڑھ پاتا ہے دوسروں کے حق میں امی ہونا ان پڑھ ہونا نقص ہے عیب ہے لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ان پڑھ ہونا امی ہونا عینِ کمال ہے بلکہ امی ہونا قرآن کے منزل ملاللہ ہونے کی دلیل قرآن کا اللہ کے کلام ہونے کی دلیل اسی طریقے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی دلیل یہ امیت ارشاد فرمایا گیا وَمَا كُنْتَ تَطْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اِذَا لَّرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ آپ نہ تو اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں آپ کو کتاب پڑھنا نہیں آتا وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ آپ اپنے دائنے ہاں سے لکھ بھی نہیں پاتے تو نہ آپ کو پڑھنا آتا ہے کہ آپ کوئی کتاب پڑھ لیں نہ تو آپ کو لکھنا آتا ہے اگر پڑھنا آتا ہوتا لکھنا آتا ہوتا اِذَا لَّرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ تَبْ بَاطِلْ پَرَسْتُونَ کو شُبَحَا ہوتا کہ یہ پڑھا لکھا ہے ہو سکتا ہے یہ اس کے ذہن کے اوپر جھو اور یہ اللہ کی طرف اس بات کو منصوب کر رہا ہے لیکن آپ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں آپ کا امی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو کلام آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے جو آدمی پڑھا لکھا نہ ہو اتنے آلہ درجہ کا کلام پیش ہی نہیں کر سکتا تو آپ کا امی ہونا آپ کے نبی ہونے کی اور قرآن کے منظل من اللہ ہونے کی ایک روشن دلیل اہلِ کتاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا تسلیم نہیں تھا اہلِ کتاب نہیں مانتے تھے یہ نبی امی ہے سوال یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی نہیں تھے تو ان کا معلم کون تھا یا تو آپ کا معلم کوئی مشرق تھا کوئی کافر تھا تو اگر آپ کا معلم کوئی مشرق یا کافر تھا تو قرآن حقیم میں کفر کی تردید کیوں ہیں شرک کے ابتال کے دلائل کو موجود ہیں قرآن میں شرک کے ابتال پر دلائل کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا معلم کوئی مشرق اور کافر نہیں تھا چلو آپ کا معلم کوئی مشرق نہیں تھا کوئی یہودی تھا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا استاد یا آپ کا معلم کوئی یہودی ہوتا تو قرآن حقیم میں حضرت عیسی علیہ السلام کی فضیلت کیوں بیان کی جاتی اور حضرت مریم علیہ السلام کی برات کیوں ظاہر فرمائی جاتی یہودی تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام نعوذ باللہ تو حضرت عیسی علیہ السلام کی فضیلت کے قرآن میں بیان کیا جانا اور حضرت مریم کے بارے میں یہ کہا جانا وہ امہ صدیقہ ان کی برات ظاہر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا معلم کوئی یہودی نہیں تھا اور اس کے علاوہ جگہ جگہ قرآن حقیم میں یہودی علماء کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ تھوڑے پیسوں کے لئے قرآن کے اندر تحریف کر دیا کرتے تھے تھوڑے پیسوں کے لئے یہ تورات کے اندر تبدیلی اور ترمیم کر دیا کرتے تھے جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی فضیعت فرمائی تو اگر آپ کا معلم کوئی یہودی تھا تو یہ ساری باتیں ان کے مخالفت میں وہاں کیوں موجود ہیں چلو مال لیتے ہیں کہ کوئی مشرق آپ کا معلم نہیں تھا کوئی کافر معلم نہیں تھا یہودی معلم نہیں تھا کوئی عیسائی معلم ہو سکتا ہے سوال یہ ہے کہ عیسائیوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام سن آف گوڈ ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو سولی دے دی گئی لیکن قرآن حکم میں وَمَا قَتَلُهُ وَمَا صُلَبُهُ وَلَكُن شُبِّ seulement قرآن حکم بولتا ہے کہ ان کو سولی نہیں دی گئی ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا عیسائی رفع مسیح کے قائل نہیں ہے کہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو سولی دے دی گئی تو قرآن کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے انہیں سولی نہیں دی گئی ان کو آسمان پر اٹھالیا گیا ثابت یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم نہ تو کوئی مشرق کافر تھا نہ تو کوئی یہودی تھا اور نہ تو کوئی عیسائی تھا یہ بات جب ثابت ہوئی تو روز روشن کی طرح یہ بات واوے ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اس کے بعد ایک عجیب و غریب بات فرمائی جا رہی ہے کہ مکہ میں اگر تمہیں ایمان بچانا بھاری پڑ رہا ہے کہ تم اپنا ایمان نہیں بچا سکو گے یا کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہو تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ اُس جگہ سے ہجرت کر جاؤ چلے جاؤ اُس کے بعد انسانی ذہن میں دو طریقے کے خدشے پیدا ہوتے دو طریقے کے اندیشے کہ ایمان بچانے کے لیے اگر ہم اپنا شہر چھوڑ دے اپنا گاؤ چھوڑ دے مر گئے تو راستے میں کسی تکلیف سے مر گئے تو اللہ فرماتا ہے یہ خدشہ ذہن سے نکال دو کل نفس زائقت الموت پہلے یہ کہا گیا قل یا عبادی الذین آمنوا یا عبادی الذین آمنوا ان عرضی واسعتن فیہا فابدون اے میرے ایمان لانے والے بندوں اگر کسی جگہ پر تمہیں ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہو تو ان عرضی واسعہ میری زمین بہت وسیع ہے اُس جگہ کو چھوڑ کر میری زمین میں کہیں اور جا کر بس جاؤ اور اگر تم یہ سوچتے ہو کہ دوسری زمین میں جانے کی وجہ سے موت آ جائے گی تو کل نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا مدہ چکنا اگلی آیت وہی ہے کل نفس زائقت الموت اسی شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے اسی خدشہ کا جواب دیا جا رہا ہے اسی اندیشے کو توڑا جا رہا ہے کہ موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے دوسری جگہ جاؤ گے تب بھی موت تمہارا پیجہ چھوڑنے والی نہیں ہے جہاں رہ رہے ہو وہاں بھی تو موت آنی ہے موت سے تو کسی کو رستگاری نہیں ہے موت تو ہر جگہ آنی ہے تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جان کیسے بچائی جائے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچائی جائے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جان کیسے بچائی جائے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچائی جائے پھر ذہن میں خدشہ پیدا ہوتا ہے چلو ٹیک ہے موت نہیں آئی اب ایمان بچانے کے لیے ہم اپنی جگہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ جا رہے ہیں دوسری زمین میں جا رہے ہیں یہاں تو جمع جمع یا دھندہ ہے جمع جمع یا روزگار ہے دکانے ہیں روزی کے ذرائیں ہیں اگر ہم وہ جگہ چھوڑ دے پھر روزی کا معاملہ کوئی بھوک سے نہ مر جائیں اس کا جواب دیا جا رہا ہے اس خدشے کا توڑ پیش کیا جا رہا ہے مان باد آئیت ہے وَقَيِّم مِّن دَابَّتِ اللَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ کتنی مخلوقات ایسی ہیں کہ وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لیے نہیں پھرتی ہیں اللہ ان کو روزی دیتا ہے وہ تم کو بھی روزی دے گا پرندے اپنی روزی اپنے ساتھ لیے نہیں پھرتے صبح نکلتے ہیں شام کو واپس آتے تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے صفی اورنگ آبادی کا اورنگ آباد کا مشہور شاعر ہے صفی اورنگ آبادی اس کا ایک بڑا پیارا شعر ہے کہتا ہے کسی کا رزق رک سکتا نہیں خلاق اکبر سے کسی کا رزق رک سکتا نہیں خلاق اکبر سے صفی پتھر کے کیڑے کو غزہ ملتی ہے پتھر سے اللہ تبارک و تعالی کیڑے تک کو اس کی روزی اس کی جگہ پر پہنچا دیتا ہے کوئی کیڑہ تک اس کی نگاہوں سے اوجل نہیں ہے بلکہ معمولی معمولی کیڑے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ ہے اور اس تک اس کاریس خلاق اکبر پہنچا دیا کرتا ہے تو تمہیں روزی کی چندہ کیوں ہے تمہیں روزی کے بارے میں اندیشہ کیوں ہے تم روزی کے بارے میں کیوں سوچتے ہو اللہ کی کتنی مخلوقات ہے کہ وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لیے نہیں پھرتی لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ان کے لئے رزق مہیا کرتا ہے اگر کیرے کو وہ رزق مہیا کر سکتا ہے رزق دے سکتا ہے تو کیا تم کو بھوکہ مار دے گا اللہ یرزق ہوا ویہاکم اللہ ان کو بھی روزی دیتا تمہیں بھی روزی دے گا کتنی پیاری بات کہی گئی ہے میں نے کہیں پڑھا ہے کہ ایک قسم کی دیمک ہوتی ہے دیمک وہ جو لکڑیوں کو کھا جاتی ہے ایک قسم کی دیمک ہوتی ہے جو ایک وقت میں بیس لاکھ انڈے دیتی ہے اللہ اتنی چھوٹی مخلوق ہے لیکن انڈے کتنے دیتی ہے بیس لاکھ انڈے دیتی ہے اور اس کے یہ انڈے بہت سارے کیڑے مکوڑوں بہت سارے ہشرات الارض کے لیے محبوب غزہ مرغوب غزہ کے حیثیت رکھتی ہے تقریباً پانچ چھ سو بچے بچ جاتے ہیں انہی سے نسل چلتی ہے دیکھئے بیس لاکھ انڈوں میں سے پانچ چھ سو بچتے ہیں بقیہ دوسرے ہشرات الارض کی غزہ کی طور پر استعمال کر لی جاتے ہیں یہ بھی میں نے کہی پڑھا ہے کہ ایک قسم کا علو ہوتا ہے علو آول علو ہوتا ہے وہ ایک جگہ بیٹھتا ہے اور اپنی آنکھوں سے ایک خاص قسم کا ریڈییشن عشعہ چھوڑتا ہے ایک خاص قسم کا ریڈییشن ایک خاص قسم کی کشعہ ایک خاص قسم کی روشنی اور شوائیں چھوڑتا ہے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی چڑی آ کر کے اس کے سامنے بیٹھ جاتی ہے اس کو پکڑ لیتا ہے اور وہیں بیٹھے بیٹھے کھا لیتا ہے کہیں جاتا نہیں بلکہ وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ اس کو اس کی غزہ پہنچا دیتا ہے تو کسی کا رزق رکھ سکتا نہیں خلاق اکبر سے صفی پتھر کے کیرے کو غزہ ملتی ہے پتھر سے تو روزی کا اندیش ہے کس لیے اللہ کی بہت ساری مخلوق ہیں کہ اپنا رزق انہیں ساتھ لینے ہی پھرتی لیکن اللہ تبارک اللہ ان کو روزی دیتا ہے اسے طرح تمہیں بھی روزی دے گا اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے اس دنیا میں کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے کوئی بادشاہ ہے کوئی وزیر ہے کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے کوئی بچہ ہے کوئی بولا ہے ذرا غور کرو کہ دنیا کی سٹیج کی طرح نہیں ہے فلم کے ایک سکرین کی طرح تو نہیں ہے اس فلم میں اس سٹیج کے اوپر اس ڈرامے کے اندر ایک شخص بادشاہ بن کر کے آتا ہے شاہی لباس پہنے ہوئے ہوتا ہے شاہی تاج سر پر رکھے ہوئے ہوتا ہے شاہی احکام جاری کرتا ہے تو دنیا کے اندر جتنے بھی بادشاہ ہیں وہ اسی فلم کے ایکٹر کی طرح ہیں اور دنیا کی سٹیج ہے اس پر جتنے لوگ ہیں اپنا اپنا کردار اپنا اپنا پارٹ ادا کر رہے ہیں اور اپنا اپنا پارٹ ادا کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں کیا لے جاتے ہیں کچھ نہیں کتنی پیاری بات کہی گئی ہے وَمَا حَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمْ وَلَعِبْ وَإِنَّ الدَّارُ الْآخَرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانْ لَوْكَانُ يَعْلَمُنْ یہ دنیا کی زندگی محض لہو لعیب ہے آخرت کی زندگی حقیقی زندگی باقی رہنے والی زندگی کاش کے لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جاتی دیکھو دنیا کی زندگی میں تم اچھے انسان کیوں نہیں بنتے اس ساٹھ ستر سال کی زندگی میں دنیا بھر کے خرافات کیوں پالتے ہو اچھے کام کرو زندگی بہت مختصر ہے اور زندگی کی حیثیت کیا ہے دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے اس آیتِ کریمہ میں بتا دیا گیا لہو لعیب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے لہو کسے کہتے ہیں اس کا تعلق دل سے تھوڑی دیر کے لیے دل بہل جائے جیسے فلم کو کیا بولتے ہیں لوگ جو ہال میں لگتی ہے کھیل بولتے ہیں نا کھیل اب آدمی پیسہ دے کر کے ہال میں جاتا ہے دھائی تین گھنٹے دو گھنٹے دیکھتا ہے اس کے بعد نکلتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے موہ پر پجا جوتے پڑے ہوئے ہوں جب تک اندر رہتا ہے تب تک خوش ہوتا رہتا ہے جیسے ہی فلم ختم ہوتی ہے ایک طریقے کی بیزاری کا ایک طریقے کی کمی کا نہ جانے کس طریقے کا احساس آدمی کو ہوتا ہے ایسے ہی یہ دنیا کی زندگی لہو ہے لہو کسے کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آدمی دل لگا لے اور لائب کسے کہتے ہیں لائب کہتے ہیں کھیل کو بچوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کیسے مٹی جمع کر لیتے ہیں مٹی جمع کرنے کے بعد کوئی گھر بناتا ہے کوئی چھوٹی سی گڑیا بناتا ہے کوئی گڑڈا بناتا ہے تھوڑی دیر تک کھیلتے ہیں کھیلنے کے بعد سب کچھ وہیں چھوڑ کر کے گھر چلے آتے ہیں ان کو سوائے تھکن کے اور کچھ نہیں ملتا ایسے ہی یہاں کوئی تاج مہل بنا رہا ہے کوئی لال قلعہ بنا رہا ہے کوئی بڑے بڑے روڈ بنا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے سب کھیل ہے سوائے تھکن کے آدمی کو اس دنیا کی زندگی سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں سوائے چار گز کے کفن کے اور کچھ حاصل نہیں لے جاتا کچھ عجیب و غریب بات ہے یہ میرا ہے وہ میرا ہے وہ تیرا ہے یہ میرا ہے زندگی پر یہ کرتا رہتا ہے اور لے کیا جاتا ہے کچھ بھی نہیں چار گز کفن کے علاوہ کچھ تل خقیقت ہے یہ اللہ نے فرمایا کاش لوگوں کو یہ علم ہو جاتا ہے وَمَا هَذِي الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَحُوَ لَعِبْ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَحِيَ الْحَيَوَانِ لوکانوی عالمون دنیاوی زندگی محض لہو لعیب ہے کھیل اور تماشا ہے حقیقی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی تو آخرت کی زندگی کاش یہ بات لوگ سمجھ لیتے جان لیتے سورہ روم شروع ہو رہی ہے اس کے بعد اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پانچ سو ستر عیسوی میں ہوئی ہے عیسوی سنہ کے اعتبار سے پانچ سو ستر عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے اور چھے سو دس عیسوی میں آپ کو نبی بنایا گیا ہے روم اور ایران میں دو سو چھے میں جنگ چھڑ جاتی ہے روم میں اور ایران میں عیسائیوں سے اور مجوسیوں سے سلیبیوں سے اور آتش پرستوں سے آگ پوجھنے والوں سے اور یہ جنگ دو سو چھے سو چار سے لے کر کے چھے سو چودہ تک جاری رہتی ہے تقریباً دس سال تک چھے سو چار سے لے کر کے چھے سو چودہ تک روم اور ایران کے درمیان جنگ جاری رہتی ہے اور آخر میں خسرو پرویس جو ایرانیوں کا بادشاہ تھا رومیوں کو شکست فاش دیتا ہے یہاں تک کہ بیت المقدس سے ان کی سلیبِ مقدس کو اٹھا کر کے ایران لے کر چلا جاتا ہے رومی بہت دل شکستہ ہو جاتے ہیں اور اس لڑائی کا علم مسلمانوں کو ہے اس وقت مکہ میں ہے اور ظلم و جبر کے پہاڑ ان کے اوپر توڑے جا رہے ہیں چونکہ عیسائی آخرت کو مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اسی وجہ سے مسلمانوں کی طبعی ہمدردی طبعی طور پر ان کی ہمدردیاں عیسائیوں کے ساتھ تھی اور ایرانی چونکہ آگ پوچھتے تھے وہ خدا کو نہیں مانتے تھے لہذا طبعی طور پر مشرقین مکہ کی ہمدردیاں آتش پرستوں کے ساتھ تھی اور جب آتش پرست رومیوں پر غالب آگئے تو مشرقین مکہ نے کفار مکہ نے بہت خوشی منائی اور مسلمانوں کو چھیڑنا شروع کر دیا کیا چھیڑنا شروع کر دیا دیکھا ہمارے بھائیوں نے آگ پوجھنے والوں نے اللہ کے ماننے والے جیسے تم لوگ ہو ان کو کس بری طرح شکست دی سلیپ چھین کر کے لے گئے ایسے ہی ہم تمہیں کارڈ ڈالیں گے ایسے ہی ہم تمہیں صفحہ ہستی سے نیست نابود کر دیں گے اس چھیڑ خانی کے وجہ سے مسلمانوں کو بہت قلبی رنج ہوا کرتا تھا اسی دور میں یہ سورہ کریمہ نازل ہو رہی ہے کیا کہ اگرچہ رومی ہار گئے ہیں لیکن چند ہی سالوں کے اندر رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے اس لیے کہ رومی بری طریقے سے شکست کھا چکے تھے چند سالوں کے اندر دوبارہ ان کا غالب آ جانا اس طریقے کی پیشین گوئی ناقابل یقین تھی کوئی ماننے کے لئے تیار نہیں تھا مسلمانوں کو بھی بڑی حیرت ہوئی لیکن چونکہ یہ قرآن کی آیتیں تھیں ان کا تو صدق دل سے اس کے اوپر ایمان تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جا کر کے عبائی بن خلف سے یا ابو جہل سے کہا کہ بہت چھیڑتے تھے نہ ہم لوگوں کو دیکھو قرآن کے آیتیں اتر گئی ہیں کہ رومی جلد ہی آتش پرستوں کو شکست دینے والے ہیں کہا کی لگی شرط بھلے لگی شرط کہا کی کتنے کتنے کی بولے دد دس اونٹ کی اگر رومی جیت گئے تو تم دس اونٹ دوگے اور اگر آتش پرست جیت گئے تو ہم دس اونٹ دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت صدیق کے شرط کے بارے میں علموہ تو انہیں بولایا کہا کی کتنے سال کی شرط تم نے کی ہے بولے اللہ کے رسول تین سال کی کہا کی نہیں قرآن میں فی بزرسنین ہے بزر کا لفظ تین سے لے کر یہ دس تک کے عدد کے اوپر بولا جاتا ہے لہذا ایسا کرو کہ مدت بڑھا دو جیسا کی قرآن میں بزر کا لفظ تین سال سے لے کر کے تم نے تین سال کی شرط لگائی ہے نا لیکن بزر کا جو لفظ ہے وہ تین سال سے لے کر کے دس سال تک پر بولا جاتا ہے لہذا تم سال بڑھا لو بولو تین سال کے اندر ہی نہیں بلکہ نو دس سال کے اندر رومی دوبارہ حملہ کریں گے اور اس بار وہ فتحیاب ہوں گے تو مدت کو بڑھا لو اور اونٹوں کی تعداد دس سے بڑھا کر کے سو کر لو حضرت ابو بکر صدیق نے ایسا ہی کیا آپ یہاں ایک سوال کر سکتے ہیں کیا اس طریقے کی شرط لگانا جائز ہے جی نہیں حرام ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے یہ شرط کیوں لگائی جواب اس کا یہ ہے کہ یہ شرط کے حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے اس طریقے کی شرط لگانا حرام ہے اس کا حکم بعد میں نازل ہوا یہ اس طریقے کے شرط کے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے سچ مچ نو سال سے پہلے ہی دوبارہ رومیوں میں اور فارسیوں میں جنگ ہوئی اور اس مرتبہ سچ مچ رومی غالب آگئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبائی بن خلف یہ ابو جہل سے وہ سو ہونٹ اصول کیے جانتے ہیں فتح کی یہ خوشخبری کف سنائی گئی مسلمانوں کو کم ملی جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو زبردست کامیابی ملی بہت سارے کافر اور مشرق مارے گئے اور تقریباً ستر گریفتار ہوئے ادھر اللہ نے بدر میں ان کو فتح دی ادھر خبر آئی کہ رومی فارسیوں کو اوپر غالب آگئے ہیں اس طرح ایک فتح سے تو مسلمانوں کو خوشی ہوئی ہی تھی دوسری فتح کی خوشخبری سن کر کے مسلمانوں کو دبل خوشی ملی یہاں ایک جغرافیائی نکتہ ذہن میں رکھیں اللہ نے فرمایا یہ جنگ کہاں ہوئی رومیوں کے درمیان و فارسیوں کے درمیان فی ادن الارضی زمین کے انتہائی پست حصتے میں اور حقیقت یہی ہے رومیوں اور فارسیوں کے درمیان یہ جنگ ہوئی تھی قرآن حکیم نے کہا زمین کے سب سے پست حصے میں حقیقت میں جغرافیادانوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جنگ جہاں ہوئی ہے وہ دنیا کا سب سے نشے بھی حصہ ہے اور دنیا کا سب سے پست حصہ ہے پست ترین حصہ ہے ایک ایک بات قرآن حکیم کی قدر نپی تلی ہے کہ کوئی کسی بات کے اوپر انگوشنمائی نہیں کر سکتا اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا وَإِنَّ كَثِرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ دنیا میں مست ہیں عیش و تلزز میں دوبے ہوئے ہیں مستی خرمستی میں مبتلا ہے انہیں آخرت پر یقین نہیں ہے اور ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے وَإِنَّ كَثِرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ کہ لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر رہی ہے رب کی ملاقات کا انکار کا مطلب کیا ہے دوسرے عالم کے وقوع کے اوپر ایمان نہیں ہے آخرت کے اوپر انہیں ایقان اور ایزان اور ایمان نہیں ہے ان سے سوال ہے کہ بھئی تم دوسرے عالم کے اوپر یقین کیوں نہیں رکھتے جبکہ معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ برے عامال کرتے ہیں کچھ لوگ بھلے عامال کرتے ہیں تو بھلے عامال کرنے والوں کو بھلا بدلہ ملنا چاہیے کی نہیں برے عامال کرنے والوں کو برا بدلہ ملنا چاہیے کی نہیں مجھے ہاں یہ تو ہے عقلی طور پر ایسا ہونا چاہیے عقل مانتی اب سوال یہ ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھلے لوگ ہمیجہ پریشانی میں رہتے ہیں اور برے لوگ دم دناتے پھرتے ہیں برائی کرنے کے بہوجود بھی عقل یہ کہتی ہے کہ ایک آتنی زندگی پر بھلے کام کرتا رہا اسے اس کی بھلائی کا بدلہ نہیں ملا ایسے ہی تڑپ تڑپ کر کے اس دنیا سے چلا گیا عقل یہ کہتی ہے کہ اس کی بھلائیوں کا بدلہ دینے کے لیے کوئی عالم ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیے گئے ہر بھلے کام کی پوری پوری جزا اسے دی جائے اور یہ جو برے کام کرنے والے لوگ دنیا کے اندر دن دناتے پھرتے ہیں ان کو سزا نہیں ملتی بعض چرب زبان وکیلوں کے ذریعے جرم ثابت بھی ہو جائے تو یہ چھوٹ جاتے عقل یہ کہتی ہے کہ ان برے لوگوں کو سزا دینے کے لیے بھی ایک عالم ہونا چاہیے کہ ان کے برے عملوں کی پوری پوری سزا دی جائے عقل اس کو تسلیم کرتی ہے مانتی ہے اور عقل کہتی ہے کہ ایسا ضرور ہونا چاہیے پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کی یہ بتاؤ کہ جانوروں کا کام کیا ہے بولے کھانا پینا اور مادہ کے ساتھ عیش کرنا یہی ہے بولے تمہارا کام کیا ہے وہ بولو اب جانوروں کا کام کھانا پینا عیش کرنا یہ تین چیزیں اب بتاؤ تمہارا کام کیا ہے بولے کھانا پینا عیش کرنا بولے اس کا کام بھی تو ہی ہے کھانا پینا عیش کرنا مر جانا تمہارا کام کھانا پینا عیش کرنا مر جانا ذرا یہ بتاؤ تمہیں اور جانوروں میں فرق کیا رہا بولے کوئی فرق نہیں رہا اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے بتاؤ ایک گدھے کے اندر جتنی صلاحیت ہے اس سے زیادہ صلاحیتیں تمہارے اندر ہیں کے نہیں ہیں بولے ہاں ایک گدھے سے زیادہ ہمارے اندر صلاحیتیں ہیں تو جب گدھے سے زیادہ تمہارے اندر اللہ کی عقیات موجود اور صلاحیتیں موجود ہیں تو تم میں اور جانوروں کے درمیان خطے انتیاز کھچ گیا نا تم جانوروں کی طرح نہیں ہو اس لیے کہ جانوروں سے زیادہ صلاحیتیں تمہارے اندر ہیں لہذا تمہارا کام صرف کھانا پینا عیش کرنا نہیں ہے یہ تو کام جانوروں کا ہے اور جانوروں سے زیادہ اللہ نے عطیات تمہیں دے رکھی ہیں اور جانوروں سے زیادہ صلاحیتیں تمہارے اندر موجود ہیں لہذا تم جانور نہیں ہو جانوروں سے زیادہ صلاحیت کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا کام صرف کھانا پینا اور مر جانا نہیں ہے بلکہ خاص مقصد کے تحت تمہیں بنایا گیا ہے پیاری دلیل ہے آخرت کے وجود کی اس کے بعد فرمایا گیا کہ ہم نے ہر انسان کے لئے جوڑا بنائے عورت کے لئے مرد مرد کے لئے عورت ومن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنو الیہا وجعل بینکم مودت ورحمہ ماں گئی ہماری نشانیوں میں سے ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لئے تمہاری بیویاں بنائیں شوہر بنائیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو دل کا سکون نفس کا سکون وغیرہ اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی یہ مودت کیا ہوتا ہے اور رحمت کیا ہوتی ہے کہتے ہیں کہ جب جوان رہتے ہیں نا میاں بیوی تو ان کے درمیان جو تعلق رہتا ہے وہ ہے مودت اور جب دونوں بوڑے ہو جاتے ہیں بوڑے ہونے کے بعد ایک دوسرے کی جو غمگساری کرتے ہیں ایک دوسرے سے تعلق جو بڑاپے میں رہتا ہوا ہے رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب تک میاں بیوی جمان رہتے ہیں تب تک جو محبت رہتی ہے جو تعلق رہتا ہے اس کو کہتے ہیں مودت اور جب یہ بوڑے ہو جاتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان جو خاص تعلق رہتا ہے اس کو کہا جاتا ہے رحمت ایک دوسرے کی غمگساری کرتے ہیں ایک دوسرے کے غموں کو بانٹتے ہیں ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹ لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں رحمت اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا اللہ تعالی نے جو انسان کی فطرت بنائی ہے اس فطرت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا فطرت تبدیل نہیں ہوتی فطرت تبدیل نہیں ہوتی بولے تو فطرت نہیں بدلتی کیا مطلب ہے اس کا فطرت نہیں بدلتی اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے ہر انسان کے اندر قبولیت حق کی استعداد ودیت فرمائی ہے حق کو قبول کرنے کی استعداد ودیت فرمائی ہے یہ قبول حق کی استعداد موانے کی وجہ سے رکاوٹوں کی وجہ سے مزاہمتوں کی وجہ سے دب تو جاتی ہے ختم نہیں ہوتی فنہ نہیں ہوتی اس کی دلیل کیا ہے اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون دونوں سے یہ کہا کہ تم فضہبا الہ فراؤن دونوں فراؤن کے پاس جاؤ دیکھو فراؤن کا پاس جاؤ کہیں گے لئے اس کے سامنے میری باتیں رکھو میرا پیغام رکھو لا اللہ یتذکر و یخشا شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور در جائے فراؤن جیسا شخص جو اپنے آپ کو ربکم العالی کہتا تھا اس کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے پاس جا کر کے میرا پیغام پیش کرو کیوں؟ اس لیے کہ موانے کی وجہ سے رکاوٹوں کی وجہ سے قبول حق کی جو استعداد ہے فطرت جس کو بولتے وہ دب تو گئی ہے فنہ نہیں ہوئی ہے شاید وہ فطرت اُبھر آئے اور وہ حق کو قبول کر لے لہذا لوگوں کے سامنے حق بات رکھتے رہیے مایوس مت ہوئیے ہو سکتا ہے کہ قبول حق کی استعداد جو دب گئی ہے اُبھر آئے اور آدمی حق کو قبول کر لے یہ قبول حق کی استعداد یہ فطرت ہے اس فطرت کو کوئی نہیں بدل سکتا موانے کی وجہ سے یہ فطرت دب تو سکتی ہے فنہ نہیں ہوتی وہی بات یہاں کہیے اس کے بعد رشاد فرمایا گیا یہ جو چاروں طرف خشکی اور تری میں فساد پھیل چکا ہے یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے یعنی خشکی اور تری میں جو فسادات ہوتے ہیں جو خرابیاں پھیلتی ہیں جو گندگیاں وجود میں آتی ہیں وہ سب کی سب انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہیں انسان پر جو مسئیبتیں آتی ہیں وہ دو قسم کے ہوتی ایک تو اس کی بدعملی کی سزا کے لیے عذاب آتا ہے مسئیبت آتی ہے اور ایک تو اس کو آزمانے کے لیے آتی ایک تو گناہ کی سزا کے لیے مصیبت آتی ہے اور ایک اس کی آزمائش کے لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسئیبتیں یا تو ابتلا کے لیے آتی ہیں یا عذاب کے لیے آتی ہیں مسئیبتیں انسان پر جو آتی ہیں آفتیں جو آتی ہیں ایک تو ہوتی ہے ابتلا اور ایک ہوتا ہے عذاب کیسے ہم سمجھیں کہ ایک آدمی کے اوپر مسئیبت آئی ہے کہتے نہیں ہیں کوئی آدمی کسی مسئیبت کے اندر مبتلا ہو گیا ارے کہتے ہیں بہت خراب آدمی تھا نا اسی وجہ سے یہ عذاب اس کے اوپر آیا ارے بھائی ایسا کیوں کہہ رہے ہو قرآن ایک اصول دے رہا ہے اس اصول پر اس میعار پر پرکھو کہ اس کے اوپر جو مسئیبت آئی ہے وہ مسئیبت ابتلا ہے یہ عذاب ہے اس کے بعد فیصلہ کرو دیکھو کہ مسئیبت آنے کے بعد وہ خاطر جمع ہے اس کا دل پر سکون ہے جزا فضا نہیں کر رہا ہے تو سمجھو یہ مسئیبت اس کے اوپر آئی ہے یہ ابتلا ہے اور دیکھو کہ اس مسئیبت کی وجہ سے اس پریشانی کی وجہ سے اس آفت کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہے اس کا سکون چھن گیا ہے راتوں کو نید نہیں آتی دن میں باولہ بنا پھرتا ہے پاگل بنا پھرتا ہے جگہ جگہ چندیاں چن رہا ہے جگہ فضا کر رہا ہے تو سمجھو کہ یہ مسئیبت جو اس آدمی کو اوپر آئی ہے وہ اللہ کا عذاب ہے دوسرا میں اگر آدمی کو دیکھو کہ اس کے اوپر کوئی مسئیبت آئی ہے اور اس کے اندر تنبہ اور رجوع اللہ کی قیفیت پیدا ہو گئی ہے مسئیبت آنے کے بعد وہ اللہ کی طرف رجوع ہو رہا ہے نمازوں میں کوتائی کرتا تھا نمازوں کا پابند ہو گیا ہے صدقہ تو خیرات میں درہ بخیل تھا صدقہ تو خیرات دادا کرنے لگا ہے تو اگر یہ دیکھو کہ مسئیبت آنے کے بعد تنبہ اور رجوع اللہ کی قیفیت پیدا ہو گئی ہے اس کے دل کے اندر اس کی زندگی کے اندر سمجھو یہ ابتلا ہے اور اگر دیکھو کہ مسئیبت آنے کے بعد بھی آدمی کے اندر گناہ میں انہماک بڑھ گیا ہے مسئیبت آنے کے بعد بھی وہی رفتار بے دھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے گناہوں کے اندر انہماک بڑھ گیا ہے تو سمجھو کہ یہ مسئیبت جو اس کے اوپر آئی ہے وہ اللہ کا عذاب ہے اس طرح پرکھو ایک نکتہ اور بتایا گیا کہ یہ جو مسئیبتیں انسان کے اوپر آتی ہیں یہ اللہ کو کچھ شوق نہیں ہے کہ انسان کے اوپر اپنے بندے کو اوپر مسئیبتیں ڈالے یہ مسئیبتیں جو آتی ہیں یہ جو زیادہ بات آتے ہیں یہ درحقیقت انسان کے صدھرنے کے لئے آتے ہیں ہم ان کے بعض عملوں کی جو سزا دیتے ہیں ان کے بھلے کے لئے لاللہم یرجعون تاکہ وہ لوٹ آئیں کیا بات ہے لوٹ آئیں یعنی اے میرے بندے مجھے بھول کر کے آخرت کو فراموش کر کے گناہوں کے میدان میں تو بہت دور نکل گیا ہے اب تیرے اوپر میں مسئیبتیں نازل کرتا ہوں اس مسئیبت میں کم سے کم تو میری طرف پلٹا کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے بندوں سے مسئیبتیں نازل کر کے اپنی طرف اللہ تبارک و تعالی بندوں کی توجہ مبزول کرنا چاہتے ہیں میرے بندے اب بھی لوٹا اب بھی لوٹا کتنا ہی دور کیوں نہ گناہوں کے میدان میں نکل گیا ہو میرے بندے میری رحمت کا دروازہ میری مغفرت کا دروازہ تیری لئے ہمیشہ کھلا ہو گئے آواجہ 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 برابر آواجہ آتی رہتی ہے میرے بندے لوٹا میرے بندے لوٹا میرے بندے میری طرف لوٹا لالہم یرجعون تاکہ پرحفظ دے ریٹرن شاید وہ لوٹ آئیں اس لئے گویا کی مصیبتیں اور عدابات بھی انسان کے فائدے کیلئے ہیں ایک صاحب تو میرے دوستوں میں سے ہیں نہ نماز پڑھتے تھے نہ روزہ رکھتے تھے نوجوان ہیں اللہ تعالی نے بہت نوازہ ہے کروڑوں پتی آدمی ہیں بیٹی مر گئی بڑی پیاری بچی تھی بیٹی مر گئی تب سے نمازوں کے پابند دینی کام میں بے درے خرچ کرنے والا لوگ دیکھتے تو حیرزدہ رہ جاتے دیکھو بیٹی کا ہاتھ سے نکل جانا ایک بہت بڑی آفت تھی بہت بڑی مصیبت تھی لیکن اس مصیبت نے رجوع اللہ کی قیفیت پیدا کر دی وہ اللہ تعالی کی طرف لوٹائے سبب بن گیا بیٹی کا ہاتھ سے چلے جانا اس کا مر جانا اللہ تعالی کی طرف رجوع ہونے کا تو کبھی کبھی مصیبت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف لوٹانے کا سبب بن جاتی ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ لِي اُضِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِمْ بعض لوگ لحوال حدیث خریدتے ہیں یہ لحوال حدیث کیا ہے مفسرین کہتے ہیں کہ آیتِ کریمہ نظر ابن حارس کے بارے میں نازل ہوئی مکہ کا بہت بدماش آدمی تھا یہ اس نے کئی لونڈیاں پال رکھی تھی جو گانا بجانا بہت اچھا جانتی تھی وہ یہی دیکھتا رہتا تھا کہ کون آدمی محمد کی بات کو مان کر کے محمد کی طرف مائل ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتا کہ کوئی نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے اور ان کی باتوں کی طرف ان کا مائلان بڑھ رہا ہے تو لونڈیوں کو اس کے پاس بھیج دیتا وہ اس کو شراب پلاتی گانے سناتی اور اسی طریقے سے اس کو لہو لائب کے اندر مصروف کر دیتی اور اس طرح اس کے برین کو واش کرنے کی کوشش کرتی اس کا کام تھا اللہ تعالیٰ نے اسی گانے بجانے کو لہوال حدیث کہا آج بھی بہت سارے لوگ ہیں گانے بجانے کی چیزیں خرید کر کے گھر میں رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے فائدہ ہے لیکن جو فائدہ اس کا ہے وہ فائدہ لو ایک چھوڑی ہے کچن کے اندر رکھی ہوئی ہے اب وہ چھوڑی کو ہاتھ میں لے کر کے آپ کسی کے پیٹ میں بھوک دیجئے غلط ہے کی نہیں گناہ ہے لیکن اسی چھوڑی سے آپ سبزی وغیرہ کٹی ہے پھل وغیرہ کٹی ہے تو اچھا کام تو چیز فی نفس سے ہی اچھی اور بری نہیں ہوتی چیز کا استعمال اسے اچھا اور برا بنا دیتا ہے یہ بات اور یہ اصول ہر چیز کے بارے میں پیش نظر رکھیں اس کے بعد حضرت لقمان کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں سب سے پہلے اپنے بچے سے یہی بولتے ہیں کہ اے میرے بیٹے اللہ کا تیرے اوپر سب سے بڑا حق یہ ہے تو اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے دیکھیں اس کے بعد وَوَسْوَائِنَ الْإِنسَان یعنی ضمیر جو ہے وہ خطاب سے تکلم کی طرف پھر گئی ہے وَوَسْوَائِنَ الْإِنسَان ہم نے انسان کو وسیعت کی یعنی اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے اے میرے بندے لقمان تُو نے میرا حق اپنے بیٹے سے بیان کیا تو میں تیرا حق تیرے بیٹے سے بیان کر دیتا ہوں کہ تیرا حق تیرے بیٹے کو اوپر کیا ہے تُو نے میرا حق اپنے بیٹے سے بتایا نا تو وَوَسْوَائِنَ الْإِنسَان اب میں تیرا حق تیرے بیٹے سے بتاتا ہوں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بیان کے بعد فوراں خطاب کا رخ پھر گیا ہے کہ ہم نے انسان کو وسیعت کی کیوں والدہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور یہ قائدہ ہے جو لوگ اس دنیا کے اندر ماں باپ کی عزت کرتے ہیں ماں باپ کی قدر کرتے ہیں ان کے بیٹے بھی ان کے قدر کرتے ہیں بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بیٹا بڑی قدر کر رہا ہے باپ کی وہ ایک مطلب ہوتا ہے مفاد ہوتا ہے حالانکہ دل میں یہ ہوتا ہے کبھی یہ دفعان ہو یہاں سے کہ میں ہول سول اس دولت کے اوپر قابض ہو جاؤں ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی تو دل سے ماں باپ کی عزت کی جائے دل سے ماں باپ سے محبت کی جائے تو پہلی نصیت ہے متعلقہ بے عقائد عقائد سے متعلق دوسری نصیت متعلقہ بے عامال کیا یابنی یاقمی صلاح اے میرے بچے نماز کو قائم کر حدیث میں ہے کہ بچے دس سال کے ہو جائیں بلکہ سات سال کے ہو جائیں تو نماز کیلئے بولو اور دس سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو مارو سات سال پر نماز کی تلقین کرو اور دس سال پر نماز نہ پڑھے تو مارو ان کو یا نصیت کر اے میرے بیٹے یعنی توحید کے بعد دوسرا نمبر نماز کا ہے یابنی یاقمی صلاح اے میرے بیٹے نماز کو قائم کر یہ متعلقہ با عامال دوسری نصیت لقمان کی تیسری نصیت متعلقہ با اخلاق کیا اے میرے بچے بھلائی کا حکم دے برائی سے رو یہ لقمانی نصیت متعلقہ با اخلاق اس کے بعد متعلقہ بمعاشرت نصیت وَلَا تُسَعِرْ خَدَّقَ لِنَّاسِ وَلَا تَمْشِفِ لَغْذِ مَرْحَا کہ دیکھ تم معاشرے میں رہ رہا ہے تم ملتے وقت اپنے گال کو مت اپنے گال کو مت پھلا اکڑ مت اور زمین میں اکڑ کر مت چل اسی طریقے سے وَقْصِتْفِی مَشْئِقَ وَقْزُزْ مِنْ سَوْتِتْ اپنے چال میں میاں نروی اختیار کرو اپنی آواز کو پست رک اس لیے کہ دنیا میں تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے حمار منس دنگ کی گدہ اس کی جمع ہے حمیر بہت بری آواز ہوتی ہے کوئی اعتدال نہیں ہوتا اس کی آواز میں اسی وجہ سے شاید اس کی آواز سب سے بری مانی گئے حد اعتدال سے اس کی آواز بڑھ جاتی ہے حد اعتدال میں رہے تو آواز کتنی بھی بری وہ اچھی لگتی ہے حد اعتدال سے نکل جاتی ہے آواز سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہو اس کے بعد فرمایا گیا پانچ چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے پانچ چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ خلیفہ منصور عباسی نے خواب میں ملک الموت کو دیکھا موت کے فرشتے کو ہاں موت کا فرشتہ آ گیا بولے بھائی ابھی کیسے آ گئے تم یہ تو بتاؤ کہ میری عمر کیا ہے ابھی لے جانا ہے کیا میری عمر کیا ہے میری موت کب آنے والی ہے تم ملک الموت پانچ انگلیاں دکھا کر چلے گئے پانچ انگلیاں دکھا کر چلے گئے ہم معبرین کو بولائیں منجم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اب معبرین کو بولائیں منجمین کو بولائیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ملک الموت آئے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ میری عمر کیا ہے وہ پانچ انگلیاں دکھا کر چلے گئے اس کا کیا مطلب ہے تعبیر بتاؤ معبرین نے یہ بتایا کہ پانچ انگلیوں سے مراد یہ ہے کہ پانچ باتوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے آدمی کب مرے گا آدمی کو عمر کتنی ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے بارش کب ہوگی کتنی مطلب ہوگی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں آج بھی دیکھو سائنس اور ٹیکنالوجی اس قدر ترقی کر چکی ہے مگر جب براڈکاسٹنگ ہوتی ہے براڈکاسٹنگ کے اندر اس طریقے کا اعلان ہوتا ہے کہ فلا مقام پر بدلیاں چھائی ہوئی ہیں ہمائے بڑی تیزی سے چل رہی ہیں بارش ہونے کی سنبھاؤنا ہے سنبھاؤنا میں یقینی طور پر بات نہیں کری جا سکتی اللہ کے علاوہ کسی کو نہ تو قیامت کے بارے میں قطعی علم ہے نہ بارش کے بارے میں کہ بارش ہوگی کی نہیں ہوگی ہوگی تو کتنی مقدار میں ہوگی صرف پیشنگوئی کی جا سکتی ہے قطعی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا وَيَا عَلَمُ مَا فِلَا رَحَام ماں کے پیٹ میں کیا ہے کسی کو معلوم نہیں من نہیں ماں کہا گیا ہے من اگر ہوتا ہے تو جنس مراد لیا جاتا ہے سیکس مراد لیا جاتا ہے اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ قرآن کہتا ہے لوگوں کو معلوم نہیں اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں کہ پیٹ میں کیا ہے ہم سنو گریفی سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے ارے لڑکا لڑکی جنس کی بات یہاں نہیں کہی جا رہی ہے جنس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ماں کے دائرے میں ہیں لفظ ماں استعمال من نہیں اگر من ہوتا تو قابل اعتراض بات تھی یہاں ماں کہا جا رہا ہے یعنی لڑکا ہوگا کی لڑکی ہوگی یہ جزوی علم ہے اور کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے یقین علم اس بارے میں بھی نہیں ہے اس کے بعد یہ لڑکا کالا ہوگا کی گورا ہوگا بد دماغ ہوگا کی دماغ والا ہوگا سائنس دا ہوگا کی مولوی ہوگا وکیل ہوگا کی خر دماغ ہوگا دنیا کے کوئی علم بتا سکتا ہے کیا ماں کے عموم میں ساری باتیں داخل ہیں کوئی نہیں بتا سکتا صرف اللہ کو معلوم ہے کی یہ لڑکا ہوگا کی لڑکی ہوگی اسی طریقے سے یہ سائنس دا بنے گا کی اسی طریقے سے علم بنے گا کی یہ جائل کے جائل رہ جائے گا بہت بڑا آدمی بنے گا کی چھوڑا آدمی بڑے گا گھٹیا ہوگا کی کیسا ہوگا ساری چیزیں یہ بھی معلوم نہیں وَيَا عَلَمُو وَمَا تَدْرِي نَفْسُ مَاذَا تَقْسِبُ غَدَا کسی نفس کو یہ معلوم نہیں کہ کل اسے کیا ملے گا کل کیا کمائے گا ہو سکتا ہے کہ اچانک وہ رات ہی رات اوبر نائٹ کروڑ پتی ہو جائے کسی کو معلوم نہیں اللہ کبھی کبھی انسان کو ایسا دے دیتا ہے وَيَا رَزُقُمْ مِنَحِسُ اللہ تبارک و تعالی اسے ایسی جگہ سے روزی دے دیتا ہے کہ اس کا گمن بھی نہیں ہوتا اوبر نائٹ آدمی بلینئر ہو جاتا ہے ملینئر ہو جاتا ہے اسے معلوم نہیں کہ کل کیا کمائے گا کتنا کمائے گا کسی کو علم ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ بِيَا اَيَا عَرْدُن تَمُوتُ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کس زمین میں مرے گا اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے کسی انسان کے دل بدن میں دو دل نہیں بنائے مَا جَعَلَ اللَّهُ لِي رَجْلِم مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِي ہم نے کسی انسان کے جسم میں دو دل نہیں بنائے ہیں کیا بات فرمایا گیا کہ پورے جسم کو اگر ایک مملکت فرض کرلو ایک حکومت فرض کرلو تو دل اس مملکت کا بادشاہ ہے مدبر تو پورے جسم کا مدبر بادشاہ دل ہے اب بتاؤ دل فیصلہ کرتا ہے دو دل ہو جائے تو ایک کہے گا چل ایک کہے گا رک ایک کہے گا سو ایک کہتا ہے جاگ ایک کہتا ہے کھڑا ہو جا ایک کہتا ہے بیٹھ اگر دونوں کا حکم چلے برابر تو پورا نظام جسمانی فاسد ہو کر رہ جائے گا پورے باڈی کا نظام درہم برہم ہو جائے گا ایسے ہی اللہ فرماتا ہے جب ایک بدن کے اندر دو دل اگر رہے تو پورے باڈی کا نظام تحسنیس ہو جائے گا برباد ہو جائے گا تو اس پوری کائنات کے اندر اگر دو معبود ہوں تو پوری کائنات کا نظام درہم برہم کیسے نہیں ہو سکتا یعنی گویا اس پوری کائنات میں میں دل کے حیثیت رکھتا ہوں اللہ آگے فرمایا گیا اُدُوہُم لِيَابَائِهِن ان کو ان کے باپوں کے نام سے بکارو یہ بھی ایک دلیل ہے ہر شخص کا ایک ہی باپ ہوتا ہے اور ایک ہی ماں ہوتی ہے کسی آدمی کے نہ تو دو باپ ہوتے ہیں نہ دو ماں ہوتی ہیں ہر انسان کا ایک ہی باپ ہوتا ہے اور ایک ہی ماں ہوتی ہے جانتے ہیں کہ یہ آیتِ کریمہ کس تناظر میں اور کس پس منظر میں نازل ہوئی ہے زائد ابن حارسہ ان کے ماں باپ کافر تھے اپنے بچے کو لیے ہوئے کہیں جا رہے تھے ڈاکو نے حملہ کیا اور بچے کو ہاتھ سے چھین لیا اور لا کر کے انہوں نے ان کو بیچ دیا حضرتِ خدیجت القبرہ نے ان کو خریدا خرید کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں رکھ دیا کہا کہ اللہ کے رسول یہ بچہ ہے میں نے اس کو خریدا ہے پتہ نہیں اس کے ماں باپ کون ہیں یہ میں آپ کے خدمت کے لیے اس کو رکھتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت ہو گئی حضرتِ زائد ابن حارسہ سے ان کے باپ کا نام حارسہ تھا بہت محبت ہو گئی یہاں تک کہ آپ نے فرما دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے لوگ زائد ابن محمد کہنے لگے زائد ابن محمد محمد کے بیٹے زائد اتفاق سے ان کے ماں باپ کو پتا چلا آئے کہا کہ میرا بیٹا ہے مجھے دے دیجئے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ لے جاؤ اس کو لیکن پوچھ لو پہلے یہ بچہ جائے گا کی نہیں جائے گا پوچھا گیا کہا میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا مجھے اتنا پیار اس ہستی سے ملا ہے اس گھر سے ملا ہے میں اتنا پیار آپ لوگوں سے بھی نہیں پا سکتا میں یہ در چھوڑ کر کے آستانے محبوب کو چھوڑ کر کے آستانے مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے میں کہیں جانے والا نہیں اللہ اکبر اندازہ لگائی ہے کہ ایک بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت دی ہوگی اندازہ لگائی ہے بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جانے کے لئے تیار نہیں ہے آگے یہ فرمایا گیا نبی کا مرتبہ جانتے ہو نبی کی بیویاں یہ امت کی مائیں ہیں نبی کا مرنے کے بعد نہیں سے کوئی شادی نہیں کر سکتا یہ ہے مقام نبی کا اور نبی کی بیویوں کا اور نبی یہ مومنوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں جان سے بھی زیادہ قریب ہے کیا مطلب یعنی اتنی محبت یہ نبی کرتا ہے تم لوگوں سے کہ اتنا تم اپنی جان سے نہیں کرتے ہو ہر آدمی اپنی جان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے لیکن نبی کے بارے میں فرمایا گیا تم سے نبی اتنی محبت کرتے ہیں کہ تم اپنی جان سے بھی اتنی محبت نہیں کرتے ہیں جب نبی تم سے اتنی محبت کرتا ہے تو تمہارا حق کیا بنتا ہے کہ نبی کو اپنی جان سے زیادہ چاہو نبی کے لئے ہر قربانی دینے کے لئے تیار ہو جاؤ یہ ہے یہ سورہ احزاب کی آیت ہے احزاب منز پارٹیاں گرو لشکر کی پارٹیاں ہوا ایسا کہ یہودیوں میں سے قبیلہ تھا بنو نظیر اس قبیلے کا سردار تخویب نے اختب میرا خیال یہ ہے کہ غیر المغذوب علیہم والین میں جو ہم پناہ ماتے ہیں کہ اے اللہ مغذوب علیہم کا راستہ مت دینا یہ مغذوب علیہم یہودی لوگ ہیں اور دنیا میں کہیں بھی کوئی فساد برپا ہوتا ہے کہیں بھی بڑا فساد کو جنم لیتا ہے اس کے پیچھے یہودی ذہنیت کار فرما ہوتی ہے یہ جنگ احزاب جو ہوئی یہ بنو نظیر کے سردار ہوئی ابن اختب کے کفار اور مشرقین مکہ کے اکسانی کی وجہ سے ہوئی یہاں تک کہ تس ہزار مشرقین نے مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا فرمایا کیا کیا جائے اچھا آپ دیکھیں کہ مدینہ کا جو جائے وقوع ہے تین طرف سے بالکل محفوظ دو طرف ہرے ہیں ہرے واقم ہرے وبرہ اور ہرے واقم ہرے وبرہ یعنی جلے ہوئے پتھروں کا جو پہاڑ ہے اس کا ایک سلسلہ یعنی ان دونوں اطراف سے ہرے واقم ہرے وبرہ دونوں طرف سے فوجی انداز میں مارچنگ کے انداز میں نہیں آیا جا سکتا تھا اور اس طرح دو طرف تو بالکل محفوظ ہو گئے ایک طرف جو تھا اس طرف گنجان باغات تھے گنجان باغات میں سے بھی فوجی انداز میں نہیں آیا جا سکتا تھا تو تین طرف سے مدینہ بالکل محفوظ تھا سامنے بالکل کھلا ہوا تھا تقریباً دو کلومیٹر سامنے غیر محفوظ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے لئے صحابہ اکرام کو بٹھایا تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں فارس کر رہنے والا ہوں ہمارے ہاں جب ایسی کوئی لڑائی ہوتی ہے تو ہم آگے خندق کھوڑ لیتے ہیں اپنے گاؤں کے کہا کہ اچھا حضرت سلمان فارسی کے اس مشورے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کا ارادہ فرما لیا اور ہر دس آدمیوں کے اوپر چالیس ہاتھ کھوڑنا مقرر فرما دیا کہ دس آدمی چالیس ہاتھ کھوڑیں گے اس طرح دو کلومیٹر تک یہ خندق کھوڑی گئی ابھی محمری کے لئے گیا تھا تو حیل خندق ہی میں ٹھہرہا تھا اس محلے کے اندر ایک ہوتل ہے اس ہوتل میں ٹھہرے تھے محلے کا نام حیل خندق حیمن محلہ خندق محلہ اور ہم نے دیکھا کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوزیشن لے رکھی تھی جبل سیلا کو پیچھے کر کے جبل سیلا اپنی جگہ ہے لیکن وہاں سب مجدے بن گئی ہیں اب بیچ میں سڑک نکل گئی ہے اور جہاں مشرقین مکہ تھے وہاں پر اب بڑی بڑی بیڑییں بن گئی ہیں آثار ختم ہو گئے تھوڑے سے باقی ہیں آدمی غور سے دیکھے تو پتا چلے گا ہاں قرآن میں جس خندق کا تذکرہ وہ یہی جگہ ہے میں نے بہت غور سے دیکھا تو دس ہزار آدمیوں نے مدینہ کو گھیرنا چاہا مدینہ کو پر حملہ کرنا چاہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے مشورے پر دو کلومیٹر سامنے خندق کھودنے کا حکم دے دیا اور ہر دس آدمیوں کو پر چالیس ہاتھ کھودنا مقرر فرما دیا اس طرح دو کلومیٹر یہ خندق تھی اور پندرہ فٹ گہری دو کلومیٹر لمبی پندرہ فٹ گہری کی اس میں سے گھوڑا کدا کر کے کوئی آدمی ادھر نہیں آ سکتا تھا اور تین ہزار مسلمانوں نے یہ خندق بیس دن میں مکمل کر لی دس ہزار کا لشکر جرار آیا تیس دن تک محاصرہ تھا اللہ تبارک تعالی نے فرمایا کہ تم تین ہزار تھے یہ لشکر جتنا بڑا تھا یہ اگر مدینہ میں داخل ہو جاتا تو تمہیں روند کر رکھ دیتا ہماری نعمت کا نزول ہوا تمہارے اوپر یا ایوہ الذین آمن اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاعتکم من فوقکم اللہ تبارک تعالی نے فرمایا کہ تمہارا بڑا حال خراب ہو گیا تھا اس لیے کہ وہ تمہارے نیچے بھی آئے اوپر سے بھی آئے تمہارے اوپر سے بھی آئے تمہارے نیچے سے تمہاری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ تمہاری آنکھیں پتھر آگئی تھی تمہارے دل اچھل کر کے ہلقوم کے اندر آگئے تھے اور تم ترہ ترہ کے گمان کرنے لگے تھے تم ترہ ترہ کے گمان کرنے لگے تھے پھر اللہ تبارک تعالی کی مدد آئی کیسی مدد ہوا ہم نے بھیجی ریحن ایک ہوا آئی وہ جنودا لمتا رہو ہوا اور ایسا لشکر بھیجا جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے یعنی فرشتے آئے ادھیری رات کے اندر سردی اتنی زیادہ تھی سب اپنے اپنے خیموں میں تھے فرشتوں نے ان کے سواریوں کو اوٹوں کو اور گھوڑوں کو کھول کر کے چابک مار مار کر کے مختلف سمتوں میں بھگا دیا اور ہوا اتنی تیز تھی کہ ان کے خیمیں اکھڑ گئے بھاگنے کے علاوہ اس دس ہزار لشکر کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اللہ تبارک تعالی نے اس طرح مدد کی اور یہ پورا کا پورا لشکر تتر بھتر ہو گیا اس کے معن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتارنا چاہا تو جبرائیل آئے اور کہا کہ لیکن رسول اللہ آپ ہتھیار اتار رہے ہیں مسلمانوں کو کہیے کہ وہ بھی ہتھیار نہ اتار ہیں اس لئے کہ فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں اتار ہیں کہا کہ اس میں بنو قرائزان غداری کی ہے یہودیوں کے ایک قبیلے نے لہذا ان کے قبیلے کا محاصرہ کر لیا جائے بیس دن تک مسلمانوں نے اس قبیلے کا محاصرہ رکھا اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیا ساد ابن معاذ کے فیصلے پر جتنے بھی نوجوان تھے سب کو قتل کر دیا گیا خندق کے اندر اور بکیا عورتوں اور بچوں کو لونڈی اور غلام بنا لیا گیا اس لئے کہ یہ فیصلہ تورات کے حکم کا مطابعت تھا تورات کے حکم کا مطابعت غداری کی صدر تورات میں یہی ہے اور ساد ابن معاذ نے تورات کے پیش نظر یہ فیصلہ فرمایا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج متحرات کے تعلق سے ایک بات کہہ جارہے ہیں ہوا ایسا کہ جب فتوحات کے دائرے وسی ہوئے تو مہات المومنین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نفقوں کا مطالبہ کیا کہا کہ اللہ کے رسول جتنا خرچہ آپ مہینے کے لئے دیتے ہیں وہ اتنے میں پورا نہیں پڑتا اور بڑھاؤ خرچہ ذرا بڑھاؤ اللہ کے رسول بہت پریشان ہو گئے کہا کہ یہ کیا ہوا اتنی بیمیاں کہہ رہے ہیں یہ خرچہ بڑھاؤ کہاں سے خرچہ بڑھاؤں میں غصے میں آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے کے لئے ان سے ہیلا کر لیا یعنی خدا کے قسم میں ان کے قریب نہیں ہوں گا